دون لوگ نہیں سمجھتے ہیں e-commerce کو صرف چنگی ایک پرڈک دراز وغیرہ پر اوٹر کبھی کیا ہوگا اگر وہ اس فیلڈ کو سمجھنے جاتا ہے تو e-commerce کیا ہے تو اگر اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہے اس کے پاس تقریباً کتنا capital ہونا چاہیے تاکہ وہ اس فیلڈ میں سکریسولی آسکے اور کیا ہے اس کو بھی سیڈی جانا وہ اس capital کو یوز کہاں تھا دننا ہوگا اس کے بعد اندر آسکا بہت سے سوالیں سر بیسیکلی سر اس کے لئے آپ کو چاہیے کچھ پروڈکٹ چاہیے اور آپ کے پاس آپ کہاں بیچنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو بتانا پڑے گا اسلام علیکم میں ہوں عباس اور آپ نے اسے دیکھ رہے ہیں TWM پاڈکاست شو پہ اور آج جو میرے پاڈکاست پارٹنر ہیں ان کا تعریف میں آپ سے کرواتا چلوں ان کا نام ہے محمد نبیت اور وہ ای کامرس ایکسپرٹ ہیں پلیس اس آلسو اٹرینر آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ای کامرس فیچر ان پاکستان اور ای کامرس ان لوبلی سو ویڈاوٹ اینی فردر ڈیلے ای ویڈاوٹ اینی فردر ڈیلے ای ویڈاوٹ لائک تو ویڈاوٹ مائی پارٹنر فر ٹوڈیس پڈکاست سر محمد نبیت سر محمد نبیت کیسے آپ کہیے سر سر ایم گوڈ آپ بتائیں آپ کیسے سر thank you very much for coming on on to this podcast today so session کو آگے بڑھاتے ہیں کوئی سوالات کریں گے سر سے ریکناڈنگ ڈی ای کامرس ڈی او پاکستان سر سب تپہنے میں دیاننا چاہوں گا ڈی ای کامرس کا مطلب کیا ہوتا ہے تاکہ ہمارے ریورٹ کو تھوڑا ہوتا 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 ہے بیسکلی سر یہ دو ورڈ سے ملکے بنایا ہے ای او کامرس اور ای کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرونک اور کامرس کا مطلب ہوتا ہے بزنس اچھا اب بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے پاس دکان ہوتی ہے اب دکان کے ٹائمنگز ہوتے ہیں ایک فیزیکل لوکیشن ہوتی ہے اب یہی چیز اگر ہم الیکٹرونک طریقے سے کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوپیس سو گھنٹے آپ کی ویب سیٹ کھلی ہوئی ہے چوپیس سو گھنٹے آپ کی دکان کھلی ہوئی ہے اب ویب سیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ انٹرینٹ کے تھو پورے پاکستان کے اندر چاہے پورے پاکستان یا پورے دنیا کے اندر جو ہے آپ کی دکان جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے چوپیس سو گھنٹے کے اندر تو دس از ای کامرس اور سر اگر لیس سپوز کوئی بھی اس فٹیگلر فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہے بہت شئر سوال ہے سر بیسیکلی سر اس کے لیے آپ کو چاہیے کچھ پروڈکٹ چاہیے اور آپ کے پاس آپ کہاں بیچنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو بتانا پڑے گا پروڈکٹ مثال کے طور پر کوئی بھی اپنے پروڈکٹ فینلائز کیا ہے ٹھیک ہے آپ درازے بیچ سکتے ہیں اور آپ اپنی ویب سیٹ بیچ سکتے ہیں اگر درازے بیچتے ہیں تو آپ کے بس ساری ٹیکنیکل چیزیں وہ ختم ہو جائے گی آپ کو سی پروڈکٹ لگانا ہے اور آرڈرز لینے ویب سیٹ کی بات کیجئے اگر آپ خود کی ویب سیٹ ویب سیٹ کیا ہوتی ہے سر جیسے کہ www.facebook.com ہو گئی تھی ویب سیٹ ہوتی اس طریقے سے آپ نے برائنڈ کی ویب سیٹ بنا لی وہاں پر اگر آپ چاہیں اپنی ویب سیٹ کے اندر اپنے برائنڈ نیم کے دیچے کوئی بیچنا چاہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دو طریقے سے کام ہوتا ہے مینلی زبردست طریقے سے آپ اس پر الیگریٹ آپ نے کیا اور بہت اچھا ہے جس طریقے سے ریسے وہ ہم اپنے کیپٹل پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ نے بتایا کہ دیولپر ویب سیٹ اس کے بعد آپ کو بسیلی پرڈک ہنڈنگ کرنی ہے پرڈک آپ نے ایکوائر کرنا ہے اب لو کالیٹی کے اندر بھی پرڈک ایکوائر کر سکتے ہیں اور ڈیفرینٹی آپ لیٹر ہون چاہیں تو دفعی آپ کلے ویڈر سے سادہ کانٹیٹی بھی پرڈکس کو ایکوائر کر سکتے ہیں اور آخر میں جو ہم نے بات کی جیسے کارٹل بسیلی سوشل میڈیا مارکٹنگ جس طریقے سے ہمیں کام کرنا پڑے گا اور جس طریقے سے کانٹینٹ پرڈیوز ہوگا تو ان کو ان سے ہمیں کام کرنا پڑے گا تو اس کے والے میں تو آئیڈیا دیدیں ہماری بیورس کو دیکھیں جسے آپ نے پہلے فرمایا کہ سر بزنس کر رہے ہیں تو رسک تو ہوگا مکر منیمائز ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم پرپر طریقے سے پروڈک کی ریسرچ اور ہمیں کتنا لگانے وہ ہم پہلے دیکھ لیں مثال کے طور پر سر اگر آپ بات کریں تو 40 تو 50,000 سے سٹارٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کتنا مارکٹی میں کھش کر سکتے ہیں کتنا ویب سائٹ میں کھش کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے 20,000 بھی لگا دیئے مارکٹنگ بھی لگا دیئے وہ باقی جو 30,000 بچے آپ نے اس میں مارکٹنگ بھی لگا دیئے یا 10,000 بھی لگا دیئے تو آپ کو منیمائز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کس طور پر منیمائز کر سکتے ہیں تو کوئی سٹیٹ فارور فارملہ نہیں ہے فارملہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کو کہاں پیسہ کہاں پو صحیح لگ رہے ہیں آپ کو لگانے بہت ضروری ہے صرف اگر آپ لیس سپوز گرافٹ ڈیزائنگ اگر اچھے سے بانگتے ہیں تو ریفرلی آپ کو بہت اچھا سپورٹ ملے گا فوٹوگرافٹ بھی اگر آپ جانتے ہیں آپ کو پروڈک ملن کرنے بہت زیادہ سپورٹ ملے گا سو اوورال دیکھا جائے تو اگر ایسے بودھ ای کامرس کے اندر آپ اچھی اسکلز لن کرتے ہیں اور اچھی اسکلز آپ کو آ جاتی ہیں تو ڈیفرینٹلی ای کامرس کی پیٹر بہت سپوپ ہے ہمارے پاس پر سر ایٹ دی اینڈ اگر میں یہ آپ سے پوچھنے کہ ایبن بھی تمام اس در ہمیں سیکھنی ہوں ویورس کو سیکھنی ہوں دو طریقہ ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ کا تو یہ ہے آلنائن آلنائن کیا ہے کہ آپ کو بھی ویڈیو اٹھا لیں اور آپ دیکھیں ڈیجیٹل مارکٹیں آپ کو بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی دوسرہ طریقہ جو یہ ہے جو میں پریفر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر ارینہ آئی ایس اندر روڈ کے اندر سر میں وہاں پہ انسٹرکٹر بھی ہوں تو وہاں پہ میں نے خود نے ہر ایک چیز دیکھی ہوئی ہے سو بیسکلی میں تو مارکٹر ہوں میں نے وہاں دیکھا کس طریقے سے فلم ایڈیڈنگ ہوتی ہے کس طریقے سے جو پروڈک کی ایمیجز بنایا جاتی ہے گرافٹر ڈیزائننگ کی جا سکتی ہے سو اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں آپ کو یہی سجنس کروں گا کہ اب ارینہ کے طرف آئیں اور وہاں پر ایک دفعہ آکے دیکھیں کس طریقے سے پروفیشنس کس طرح سے کام پڑھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا آن لائن اب بہت سار لوگ کہیں گے کہ سر ہم آن لائن بھی تو کام کر سکتے ہیں مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آن لائن آپ ویڈیو دیکھ کے سیومنگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پروپر تک انسٹرکٹر چاہیے آپ اگر آن لائن سیومنگ کرنے بیٹھیں گے تو آپ جو ہے وہ دوب جائیں گے اور بہت بری طرح ڈوبے گے تو اس طریقے سے سر یہ ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر اسٹرکٹرز ہوں کے میرے حساب سے تو وہاں پہ بہت سچی سیکھنے ہی ملے گی تو یہ بیسٹ پلیس ہے میرے حساب سے بہت اچھے طرح آپ نے ایکسپیئن کیا بکاوز میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آن لائن کے کام کرنا چاہتے ہیں آن لائن پہ بلکل آپ سیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ درمیٹی ہوتی ہے زیادہ آپ کسی چیزوں کے لامے آرسے تک فالو نہیں کر سکتے اس بے سے اس آلویز بیٹر جیسے آپ نے ایکسیمپل بھی تھی کہ آپ کو سمیں سیکھنے تو آپ کو پورپرسی پور میں آکر ٹرینر کی نگرانے کے ساتھ سیکھنے ہوں ادر وائز آپ گلتی کر سکتے ہیں جیسے درمو آپ کو باہو سکتا ہے اس آلویز بیٹر کہ آپ نے کلاسوں کے آپ پر ایک experience پر گلتی ہو اور آپ نے experience آپ پر شیئر در باہو جس کی باسس پر آپ جو کام جب لام درسے میں سیکھیں گے جیسے آپ نے مثال بھی تھی کہ کہ چیز کسی چیز چیزیں گے آپ کو چیز چار مینے لگے خود وہ آپ نے نسائے در کلاسوں پر چیزیں گے چند ہفتوں کے اندر وہ چیز چیز سکتے ہیں تو اس آلویز ریکمینڈیڈ کے آپ جائے اچھے ٹرینین اور اچھے ادار ہے کی سپرویجان گینڈر میں اپنے کورسز کو کریں چاہے وہ ارین اول ٹکیلوڈا چاہے کوئی گیسا ادار